پاکستان کی سینئر صحافی عرشہ شریف کی کینیاں میں دردناک قتل پرشوبی ستاروں نے بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا کلوکار سماجی کارکن شرزاد روائے نے عرشہ شریف کی موت کو ناقابل یقین اور افسوسناک قرار دیا جبکہ ادھکارہ مریم نفیس نے شدید غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا یقین نہیں آتا علمناک بھی معمولی لفظ ہے انہوں نے صحافی کی خدمات کو بھی سراہا ادھکارہ سجد علی نے بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جبکہ مریم برڈ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ہم شرمنتا ہیں دی لیجن آف مولاد جڈ کی بڑی کامیابی فلم باکس آفیس پر سو کروڑ کا بزنس کرنے والی پہلی پاکستانی فلم بن گئی فلم نے بیرلہ قوامی سطح پر امریکہ سمیت دیگر ممالک کی تمام فلموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا پاکستانی معروف ادھکارہ اینی جعفری چار سال کے طویل عرصے کے بعد دوبارہ واپسی کر رہی ہیں ادھکارہ ویب سیریز مندری میں نظر آئیں گی سوشل میڈیا پوست پہ اینی جعفری نے لکھا کہ چار برس کے بریک کے بعد انتہائی بھاس علایت کا اس کے ساتھ پروجیکٹ کا حصہ بننے پر میں بہت خوش اور پرجوش ہوں معروف ٹی وی اینکر مدیہ نقپی نے باڈی شیمنگ کرنے والوں کو قرارہ جواب دے دیا اچھا بچے thank you so much for your advice لیکن مسئلہ یہ ہے کہ this is my body میں نے ایک بچہ پیدا کیا ہے I have created a whole human being تو اگر میں موٹی ہو گئی ہوں اچھا بھی ہو گئی ہوں تو آپ کی خرصت اب چل صحیح چل دا نا کہیں میرے موٹاپے سے ہے کہ میں آپ کو تو نہیں دارہ کھانا کھا جاتی آپ کی ایکسٹر روٹی تو نہیں کھا جاتی مطلب بندوں کے لئے اتنا سان کیوں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی کہہ دیں آپ موٹی ہو گئی ہیں خود ایک گٹک پیدا نہیں کر سکتے یہ گٹک کبھی نکال کے دکھا دیں بوڈی سے تو آپ کو لگ پتا جائے سمجھ گئے بنا یہ ضرور سمجھ ہے کہ I have a Punjabi a humor as